مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے تم بازار میں ہو تمہارا نام اگر احمد محمد ہے تو بازار میں بھی احمد محمد ہو مسجد میں بھی احمد محمد ہو دکان پر بھی احمد محمد ہو ہم وہ نہیں ہیں کہ ادھر کچھ اور ہو گئے ادھر کچھ اور ہو گئے اس لیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں جو ان سے بیگانہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس سے عزتیں روٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں عزتیں دو جگہ میں تمہیں دکھاتا ہوں نوجوانوں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمیں ہالیوڈ اور بالیوڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کو فالو کرنے سے بڑی عزت مل جائے یوں پوش لوگ ہیں سٹار لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور لوگ اپنے اپنے نام کے ساتھ ان کے فین بھی لگا کر فخر کرتے ہیں ہم ان کے فین ان کے فین پتہ نہیں کتنے پنکے کتنے کولر لیکن ہم نے دیکھا ہے جس کے تم فین تھے چند دنوں کے بعد جب وہ بوڑا ہو گیا تو تم نیا دھوننے لگ گئے اس کے تو چہرے پر جھرنیاں آگئی کمر ٹیڑی ہو گئی دانت ٹوٹ گئے تو اب وہ ہیرو اچھا نہیں لگتا نیا دھوننا ہے دنیا کا یہ مزاج ہے دنیا نے جس چیز کو عزت سمجھا وہ پاورڈر لالی اور میک اپ کو میرے عزیز تو جہاں یہ ایکٹر اور ایکٹریس بوڑے ہو گئے دنیا نے ان کو سائیڈ لگا دیا وہاں بھی یہی حال ہے اور ان کی نیتہ نگری میں بھی یہی حال ہے چالیس چالیس سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہے جوان دوسرے ہاں گئے تو بوڑے صاحب کو سائیڈ لگا دیا اب آپ کا کام نہیں ہے آپ نوجوانوں کو کرنے دو لیکن میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے اسی سال کا اگر اشفاق حسین نعیمی ہو تب بھی اس کی عزت میں اضافہ ہے یہاں پر بڑھاپا عزت ختم نہیں کرتا تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا مفتی آزم راجستان کو یہ جتنے بوڑے ہوتے گئے اتنی عزت بڑھتی چلی گئے یہاں پر بڑھاپے میں عزت ختم نہیں ہوتی ارے وہ پاورڈر لالی اور میک اپ سے لائی ہوئی عزت نہیں تھی ہاں وہاں پر صرف غازے کی عزت ہے جہاں پر تمہارے چہرے جھنیوں میں تبدیل ہو گئے دنیا نیا ہیرو ڈھونتی ہے لیکن میں نے مرشد گرامی حضور تاج شریعہ کو دیکھا جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا پچھتر سال کی عمر ہے لیکن لا کر کے بٹھا دو اور ایک طرف ایک لاکھ بڑے بڑے بیوٹی لوگوں کو لا کر کے خوبصورت لاکھوں کو لا کر بٹھا دو دنیا ان کی طرف نہیں دیکھتی اس واری سے علومِ عالی حضرت کی طرف بغیر ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہے بغیر پلک چھپکائے دیکھتی رہتی ہے کیوں اس بڑھاپے میں بھی ان کی یہ عزت ہے کہ یہ جتنے بوڑے ہوگے اتنے خوبصورت بھی لگتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں عزت جو ملتی ہے وہ پوڑر لالی اور میک اپ سے نہیں عزت جو ملتی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے چھن کر کے آتی ہے آج پھر میں فقر سے یہ کہتا ہوں آج ہمیں بھی جو ملا ہے وہ صرف اتنا ہے یہ نازیہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینہ سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اے سنیوں تمہیں پیغام یہ ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جو وہاں کا غلام ہوا اس کی عزتیں بڑھتی چلی گئی بلال حبشی کو آج احترام کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اگرچہ وہ حبشا کے رہنے والے تھے کالے تھے کالی عورت کے ریٹے تھے لیکن جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہونے کے بعد عزت کا حال یہ ہے جب مکہ فتح ہوا تھا میرے آقا نے بلال کو خان کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا تھا تاکہ دنیا کے دیکھ لے جس بلال کے پاؤں میں تم رسی ڈب ڈال کر کھیچتے تھے انہیں کوڑے مارتے تھے انہیں انگاروں پر سلاتے تھے میری غلامی کی وجہ سے حالات کو بدل لینے دو پھر نبی پاک کے غلام کی عزت دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیتا ہے اسی لئے آج کے حالات سے بھی گھبرانا نہیں استقامت کا دامن تھامے رکھنا اپنے نبی پاک سے وابستہ کی برقرار رکھنا چاہے ہمارے ہزار ٹکڑے ہو جائیں ہمارے نبی پاک کے نام سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے حالات آتے ہیں کربلا میں بھی آئے لیکن یہ اینڈ نہیں ہو سکتا اینڈ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہمارا ماننا یہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج حالات کی خرابی کرونا مت رونا میں اس کے لئے ہمیشہ ایک شیر گن گناتا ہوں کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج اگر کتوں کا وقت ہے تو کل ہمارا دور آئے گا